ناظرین منڈی بہاہدین کو مسلم لیگ دا گھر سمجھا ویندہا پر انتقابات پاکستان تحریک انصاف دے امید باروں کو اتو بہن ونی کامیابی مل چکی ہے جنہاں جو مسلم لیگ نون صرف دو سیٹا تی محدود تی تی رہ گئی ہے این حوالے نال مزید جاناں کتے سرابتہ کتے تو موجود اپنے نمین دے خاجہ محمد شفیق نال خاجہ شفیق تسا انہا انتقابات کو کی ملے دے پیو موجودا منڈی بہاہدین دے حلکا این اے ایٹی فائی اور این اے ایٹی سکس دیوچ کدی مسلم لیگ نون دا گھر کوانڈالا منڈی بہاہدین اس وقت بیلکوری آکھنا غلط نہیں کہ پی ٹی آئی چاتھ کر کے رکھ سڑے ہیں بیلکوری ایک کہنا غلط نہیں کہ پی ٹی آئی واضح آکسیت نہیں تو کامیاب ہو چکی ہے این اے پچاسی تو پی ٹی آئی دے حاجیم تیازہ میں چودری وڈی بہاری مقدار رہے سو دھش چکے ہیں جبکہ این اے چھاسی چھو مسلم لیگ نون دے ناصر بوسال جے چکے ہیں پی پی پیٹ تو حمیدہ ویدودین جیڈی ہیں مسلم لیگ نون دے نشانہ جیتی ہیں جبکہ باقی پی پی دی ہیں ترے سیٹا جیڈی ہیں اوہ بلہ جے چکے ہیں منڈی باول دین دے بیچے آخر کیا وجہ پڑی ہے کہ اتنی بہاری اکثریت رکھنا نہیں جیڈی جماعت ہے ہے اس کو اتنی بھاری شکست اتنی بیڑی شکست کیوں ہوئی ہے میرے نال اس وقت معروف تجزیہ نگار محمد زہیر خان صاحب مجودا ہم اسی اولا تو جان گھنڈ دیا کہ کیا وجہ بڑی ہے کہ مسلم لیگ نون دی کامیابی اور پی ٹی آئی دی جیت دی جی خان صاحب منڈی باول دین میں ناصر اقبال بوسال این اے چھاسی سے صرف اس لیے منتخب ہوئے ہیں کہ ان کی اعلیٰ شکشیات ہے انہوں نے ریکارڈ ترقیتی کام کروائے ہیں اسی طرح حمیدہ ویدودین صاحبک سبائی وزیر نے پی پی پینٹسرز میں ریکارڈ ترقیتی کام کروائے ہیں جس کی وجہ سے عوام نے انہیں فرپور طریقے سے کام جاب کیا ہے دوسرے حلقوں میں تمام منتخب لوگوں نے نون لیکیوں نے کوئی کام نہ کروایا اور عوام کے ساتھ ستیلی ماہ کا سلوک کا اختیار کیا ہے جس کی وجہ سے آج انہیں یہ بیلکل جی معروف تذیرہ نگار دا یہی آخنائی کے کمہ دیوجہ تو کر کے لوگوں نے ذاتی شخصیت تو کر کے انہوں کو ووٹ دیتے ہیں اے یہ نا دی کامیابی دا راز بنیا ہے جی